ایسی مظلوم بی بی نہ گزری کوئی کیوں نہ سر پیٹی کر روئے اہلِ ازا ایسی مظلوم بی بی نہ گزری کوئی تجھ پہ اتنے مسائب پڑے فاطمہ تجھ کو صوبت علیہ بھی کہنا پڑا کھون رولاتا ہے زہرہ تیرا مرسیہ ایسی مظلوم بی بی نہ گزری کوئی آج بھی سن کے ہوتا ہے ٹکڑے جگہ مر گیا ہائے مو سنسا تیرا پیسر آج بھی سن کے ہوتا ہے ٹکڑے جگہ مر گیا ہائے مو سنسا تیرا پیسر ظلم ایسا کسی پر نہ دیکھا گیا ایسی مظلوم بی بی نہ گزری کوئی پہلو کچھ اس طرح سے سکستا ہوا مرتے دم تک بھی سب زکم تازہ رہا مرتے دم تک بھی سب زکم تازہ رہا تھا میں رہتی تھی ہر دم اسے فاطمہ ایسی مظلوم بی بی نہ گزری کوئی سیدہ تیری گریبتی پہ لاکھوں سلا تجھ کو رویا زمان نیکہ سابر امام سیدہ تیری گریبتی پہ لاکھوں سلا تجھ کو رویا زمان نیکہ سابر امام گسل کے وقت جب دے کھا پہلو تیرا ایسی مظلوم بی بی نہ گزری کوئی زالیموں نے رولایا جسے عمر بھے اور پھر ظلم ڈھائے گئے قبر پر اور پھر ظلم ڈھائے گئے قبر پر آج بھی جسی کا روزہ ہے اجڑا ہوا ایسی مظلوم بی بی نہ گزری کوئی کیسا آباد سارا مدینہ ہے آج اور بیران بس قبر زہرہ ہے آج رونے لگتا ہے دل سن کے بے ساکھتا ایسی مظلوم بی بی نہ گزری کوئی اتنے گموں سیدہ نے اٹھائے زفر سالی اٹھار وہاں پھر بھی گموں تھی کمر اتنے گموں سیدہ نے اٹھائے زفر سالی اٹھار وہاں پھر بھی کم تھی کمر تھے زیفی کے آسار اہلِ ازار ایسی مظلوم بی بی نہ گزری کوئی جیسی گم کی ستائی ہے یہ فاطمہ ایسی مظلوم بی بی نہ گزری کوئی سلوات محمد وعلي محمد سلوات محمد وعلي محمد سلوات محمد وعلي محمد محمد وعلي محمد محمد وعلي محمد محمد وعلي محمد ممدود ولا وقت معدود وَتَرَ الْخَلَائِكَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشْرَ الْرِيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَى بِسُخُورِ مَيَدَانَ اَرْضِهِ اول الدینِ معرفتو سمہ السلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع زنوبنا مولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین عب القاسم محمد وعلى آلِهِ الطيبین الطاہرین المعصومین الغر الميامین المنتجبین المكرمین المظلومین الَّذِينَ كَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَلَى فِي شَعْنِهِمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ عَهْلِ الْبَيْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَى مُحِبِّيهِمْ وَمَوَالِيهِمْ وَشِعَتِهِمْ أَجْمَعِينَ وَلَعْنَةُ الدَّاعِمَةُ عَلَى عَضَائِهِمْ وَلْعُونِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ كَالِ الْحَكِيمُ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهُ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَضَاءً وَلَا شُكُورًا وَرَمْحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد صَلَوَاتِ آج کی یہ رات اور آج کی یہ مجلس مخدمِ کونین مادرِ حسنین بنت الرسول زوجِ امیر المؤمنین جنابِ فاطمت الظہرہ السلام علیہ علیہ کی یاد میں ہے اللہ الرحمن 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 بی بی کی اس شہادت کے اور اس مصیبت کے صدقے میں ہم دعا کرتے ہیں کریم اللہ جہاں کہیں بھی عزادارانِ سید و شہدہ جنابِ سیدہ کی صافِ عذا بچھائے ہوئے ہیں پروردگار اس کو عبادت شمار فرمائے اور ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس گھرانے کے دروازے پہ جو جو جہاں جہاں بھی ہیں پروردگار ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے پروردگار ہمارے ان مراکز کو جن مراکز میں یہ ذکر جاری و ساری ہے ان کو عباد و شہد فرمائے اور ہمارے یہ جو بچے ہیں جو اپنی اس عمر میں اس ذکر کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے اس کے باوجود ان عذا خانوں میں آ جاتے ہیں پروردگار ان کو شر شیطان و شر زمان سے محفوظ رکھے اور پروردگار اپنے ولی برحق اور زمانے کے امام حجت بن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور کریم اللہ ظہور امام کے ذریعے سے زمانے کی ظلم کو اور زمانے کی نائنصافیوں کو جلد از جلد دور فرمائے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے بزرگان کی درجات کی بلندی کے لیے اس ادارے کے وہ افراد جو اس ادارے کے آباد کرنے میں شامل تھے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کے لیے تمام مرہومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامتا لیے محمد وآلی محمد جنابے سیدہ کی بلادت ہو یا شہادت ہو یہ آیات اور یہ حصہ قرآن مجید کا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے کم ہی پڑھا جاتا ہے جنابے سیدہ کی عظمت کے لیے سب سے بڑا قصیدہ جو ہماری محافل میں پڑھا جاتا ہے اس کا نام ہے حدیث قصہ جس کی ناکل جس کی راوی خود جنابے سیدہ ہیں اور اس میں جو تعارف کرایا گیا جنابے سیدہ کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قصیدہ ہے جنابے سیدہ کا اور تعارف کرانے والا یوں کہوں قصیدہ بیان کرنے والا کون ہے اب آپ کے سامنے ہیں وہ حدیث قصہ کے الفاظ مجھے نہیں دہرانے پوچھنے والا کون ہے سننے والے کون ہیں سنانے والا کون ہے اب یہاں اگر کہوں تو محفلیں بدلتی رہیں یہ جو محفل ہمارے ہاں اکثر حدیث قصہ کے عنوان سے بیان کی جاتی ہے یہاں بتلانے والا خدا ہے سنانے والا جناب جبرائیل ہے اور سننے والے جناب پیغمبر اکرم ہیں علی مرتضی ہیں فاطمہ ظہرہ ہیں حسن مجتباہ ہیں اور شہید کربلا ہے اب یہ محفل کیسی ہو گیا اور وہ تعارف کیا کرایا گیا بی بی کا جب ملائکہ پوچھتے ہیں کہ پروردگار یہ اتنی تعریف ہیں جو اہلِ قصہ کی تو کر رہا ہے یہ ہیں کون ارشادِ پروردگار ہوتا ہے ہم فاطمت وعبوها وبعلوها وبنوها وہاں پانچ ہستیاں ہیں اور پانچ ہستیوں میں مرکزی ہستی کا نام پنج تنپاک میں حدیثِ قصہ کے حوالے سے جنابِ ظہرہِ مرضیہ ہیں لہٰذا اب جنابِ سیدہ کی عظمت کے لیے حدیثِ قصہ بہترین حدیث کے اعتبار سے قصیدہ اور شان ہے لیکن میں نے جو آیت پڑی ہے اس میں بھی پانچ ہستیوں کا تذکرہ ہے لیکن ہم ان کو پنج تن پاک نہیں کہتے اس لیے کہ ان میں ایک غیر معصومہ بھی انہوں نے پانچ میں شامل کر لی اب میں کیا کہوں ان کی عظمت کے لیے جب کوئی ان کی کنیز بن کے فضہ کے روپ میں ان کے دروازے پہ آ کے ٹھہر جائے تو وہ اتنی عظیم ان کی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ قرآنِ مجید کا حصہ بن جاتی ہے اور جہاں علی و بطول کی حسنین شریفین کی تعریف ہوتی ہے وہیں جنابِ فضہ کی بھی تعریف شروع ہو جاتی ہے اب کیا ہے یقیناً ہمارے بچے بچے کو یہ سورہ یاد ہے اور کم از کم ان کے مفاہیم یاد ہوں گے سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے سورہ حلعتہ سے اس کی شہرت بھی ہے اور اس کا پہلا لفظ یہ حلعتہ علالانسانہین من الدہر لم یکن شئی ام مذکورہ اس لئے سورہ حلعتہ بھی کہا جاتا ہے قرآنِ مجید کا سورہ نمبر میں کبھی کبھی آج کل پوچھ لیتا ہوں کہ قرآنِ مجید سے کتنی آشنائی ہے اگر میں یہاں رک جاؤں کہ قرآنِ مجید کا کون سا سورہ ہے جو اہلِ بیعت کا بہت بڑا قصیدہ ہے آپ کو مثلا پورا سورہ ملے گا سورہ کوثر جنابِ سیدہ کی شان میں تین آیات ہیں اس کی اور بہت سارے مقامات پر یعنی علماء کہتے ہیں کم از کم تین سو آیات ایسی ہیں جہاں علی و اولادِ علی کی شان بیان ہوئی ہے لیکن آپ کو ایک ساتھ اتنی آیتیں کسی سورہ میں نہیں ملیں گی یہاں آیہ نمبر پانچ سے لے کے آیہ نمبر اٹھارہ تک قرآنِ مجید کی اس سورہ میں شاہ نے اہلِ بیعت بیان کی ہے کل قرآنِ مجید کی اس سورہ کے بائیس اکتیس آیات ہیں تھرٹی ون آیات ہیں ان تھرٹی ون آیات میں سے آیہ نمبر فائیو سے لے کے آیہ نمبر ٹوئنٹی ٹوٹ تک یہ ایٹین ورسز آف قرآن یہ اس اہلِ بیعت کے قصے کے بارے میں ہیں اور یہ پوری ان کی تعریف ہے اب اس کا نمبر ہاں سلوات پڑھ لیجئے محمد وعالِ محمد کم از کم قرآنِ مجید کے اس حوالے سے جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی آشنائی ہونی چاہیے اس سورہ کا نمبر ہے سیونٹی سیکس قرآنِ مجید کے سورہ نمبر سیونٹی سیکس سورہ دہر میں اٹھارہ آیات ایک ساتھ شانِ اہلِ بیعت میں نازل ہوئی ہیں نہ وقت ہے تفسیر میں جانے کا اور نہیں ہماری کمیونٹی کو شوق ہے تفسیر سننے اور سنانے کا لیکن حقیقت میں عزیزانِ گرامی آلِ محمد کا سب سے بڑا کمال ہی یہی ہے کہ قرآن ان کے سامنے ہو قرآن کی تفسیر وہ بیان کر رہے ہوں اور کائنات سننے والی ہو لوگوں کو معلوم ہو قرآن کی حقیقت کیا ہے اور پھر جب اس نگاہ سے ہوگی تو پھر ناجلبلاغہ میں گیارہ آیات تو سوروں کی تفسیر جب جنابی عمی اللہ علیہ السلام نے کی تو ایک سورے کی تفسیر کو سنی عالم دین ابن حدید کہتے ہیں میں نے پچاس سال میں ایک ہزار بار پڑھائے ہاں میں نے ایک سورے کی تفسیر جو علی نے بیان کی ہے الہاکم التقاسر حتی زورتم المقابر دو سو اٹھاروہ خطبہ ناجلبلاغہ کا ابن عبی الحدید اس کی شرع کرتے کرتے کہتے ہیں کہ اس ایک سورے کی تفسیر جو جنابی عمیر نے بیان کی مجھے اتنی بھلی لگی یہ تفسیر کہ میں نے پچاس سال جو میرا تعلق ناجلبلاغہ سے بنا تو کہتے ہیں میں نے ایک ہزار بار اس ایک خطبے کو پڑھا اور کہتے ہیں جب بھی میں نے پڑھا قرآن کے نئے نئے موتی مجھے علی کے کلام کے ذریعے سے مجسر ہوئے اور کہتے ہیں چونکہ یہاں قبر اور قبر والوں کی بات تھی کبھی ایسا بھی منظر بن جاتا تھا میں قرآن پڑھتے پڑھتے سوچتا یہ تھا کہ میں پڑھ نہیں رہا بلکہ میں اپنے آباؤ اجداد کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں اور وہ وہاں کے حالات بیان کر رہے ہیں میں سن رہا ہوں یہ ہے انداز امیر المومنین نے بیان کی ہے اور اگر یہ انداز ہو مختصر تفسیر بھی میرا چونکہ موضوع وہ نہیں ہے میں آرز یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے جناب سیدہ کا وہ خطبہ جو خطبہ فدق کے عنوان سے مشہور ہے اگر آپ اس خطبے کو دیکھئے کہ جناب سیدہ نے قرآن کی کیا عظمت بیان کی ہے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا قرآن سے تعلق کیا ہونا چاہیے بہرحال سورہ دہر میں اٹھارہ آیات میں آل محمد کا سیدہ اور قصہ بیان کیا گیا ہے اور ان میں ایک آیت جو میں آپ کے سامنے بیان کی ہے ارشاد الہی ہوتا ہے ہم آپ کو کھلاتے ہیں ہمارا کھلانے کا مقصد کیا ہے میں یہ چاہتا تھا کہ یہ لفظ وجہ اللہ پر ذرا غور کیجئے اور آج یہی ہمارا اس شب کا موضوع ہے کہ وجہ اللہ کیا ہوتا ہے لفظ وجہ اللہ قرآن مجید میں آٹھ جگہ پہ استعمال ہوا ہے لفظ وجہ اللہ کے لئے اب ان آیات کو جا کے دیکھئے کہ قرآن مجید میں لفظ وجہ کس لئے آیا ہے ارشاد پروردگار بار بار لفظ وجہ ہوتا ہے اور ایک مقام پر شیعہ قوم کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کے لئے کہا جاتا ہے کہ علی یون وجہ اللہ علی وجہ اللہ ہیں اب وجہ اللہ سے مراد کیا ہے کہ کہیں سے آپ کو خدا نظر نہ آئے ذرا توجہ فرمائیے گا کہ اگر کہیں سے آپ کو خدا نظر نہ آئے نہ زمین و آسمان کی بلندیاں آپ کو خدا بتلا سکیں نہ یہ دریاؤ کی روانی آپ کو خدا دکھا سکیں نہ یہ چلتی ہوئی ہوایں آپ کو خدا کا پتہ بتلا سکیں نہ آپ کا اپنا وجود ذریعہ بن سکیں تو جاؤ درِ علی پہ جھک جاؤ علی کے ذریعے سے تمہیں خدا مل جائے گا نارا علی دری محمد و علی محمد جس کا اردو میں ہم مانا کرتے ہیں چہرہ اب چہرہ کس لیے ہوتا ہے چہرے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے اگر کسی نے نکاب ڈالا ہوا ہو تو آج کال تو نکاب کے خلاف جو کروائیاں ہو رہی ہیں یا نکاب کے اندر جو جو کروائیاں کی گئی ہیں نکاب والا بھی ایک قسم کا مجرم تصور کیا جاتا ہے چور تصور کیا جاتا ہے بہرحال یہ زمانے میں پردے کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے نرالے نرالے طریقے اپنوں نے بھی اور غیروں نے بھی اپنائے لیکن اصل انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے اصل انسان کی پہچان اس کے چہرے سے ہوتی ہے پردے کے حوالے سے اگر میں یہیں یہ بات ارض کرتا جاؤں کوئی کہہ سکتا ہے کہ نکاب چہرے کا بعض جگہوں پہ چہرہ چھپانا خواتین کے لیے واجب ہو جاتا ہے تو جب چہرہ چھپانا واجب ہے تو اس کی پہچان کیا ہوگی میں کہتا ہوں اگر حقیقی پردہ جس زمانے میں اور جس جگہ پہ چہرہ چھپانا واجب ہے وہاں آپ کو اگر عورت کی پہچان دیکھنی ہے تو بقول اقبال اس چہرے کے ذریعے سے پہچان نہیں ہوتی ایک دیندار اور صالح عورت کی پہچان اس کی اولاد کے ذریعے سے ہوتی ہے اللہ اقبال نے یہ خوب گا تھا خواتین کو خطاب کر کے فرمایا تھا بطولی باش و پنہاش و عزین زمان کہ دردامن شبیری بگیری بہترین نظم ہے اللہ اقبال کی یا میرے خیال میں 31 32 اشعار ہیں اللہ اقبال کے اگر جناب سیدہ کی عظمت کے لیے میں نے فارسی کی درجنوں اشعار کے کتابیں دیکھی ہیں لیکن جس انداز سے اللہ اقبال نے جناب سیدہ کی عظمت بیان کی ہے کسی اور شاعر نے بیان نہیں کی جہاں سے شروع کرتا ہے کہ اللہ اقبال جناب سیدہ شہدہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مادرہن پرکار عشق عشق کی پرکار کی ماں کا نام ہے زہرہ مرضیہ عشق کس کو قرار دیا جناب سیدہ شہدہ کو اور اس عشق کی پرکار اور جو اس کا مین نکتہ ہے اس نکتے کی ماں کا نام ہے زہرہ وہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر اللہ اقبال فرماتے ہیں پنہاں شعازین زمان کے پنہاں شعازین زمان کے دردامن شبیری بگیری اس زمانے سے غائب ہو جا اس زمانے سے چھپ جا اور اپنی گود میں حسنین حسن اور حسین جیسے بیٹوں کی پرورش کرتا کہ پتہ چلے زہرہ کی اولاد کیسی ہوتی ہے حقیقت میں وہ روپ بہرحال بات کہیں اور چلی گئی سلوات پڑھ لیجئے محمد وعال محمد واج کیا ہوتا ہے واج انسان کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے اب یہاں جو جو آیات ہیں یا جو لقب ہے جناب امیر المؤمنین کا وہ کیا ہے واج اللہ اللہ کا چہرہ اب اللہ جسم سے پاک ہے اس لیے کہ جسم محتاج ہو جاتا ہے اس کو جگہ چاہیے اس کو رہنے کے لیے کوئی زمین چاہیے وہ جہاں جسم ہو اور اللہ وہ ہے جو جسم سے پاک ہے اس لیے کہ جسم محتاج ہوتا ہے وہ کریم کسی کا محتاج نہیں اب یہ واجہ اللہ اللہ کا چہرہ اب اس حوالے سے بعض وقت عربی میں اشتباہات ہو جاتے ہیں ید اللہ اللہ کا ہاتھ واجہ اللہ این اللہ اور نسیری جو ہیں اسی سے گمراہ ہوا کہ یہ سارا کچھ تو علی کے ساتھ لگایا ہوا ہے حقیقت میں علی سب کچھ ہے لیکن خلاصہ جب علی کی زندگی کا نکالو تو وہ یہی بنتا ہے کہ علی رب کی پہچان کا ذریعہ ہے مجھے بھی نہیں جہا نا ناج البلاغہ کے ان خطبات کی طرف جہاں جناب امیر اللہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمت ارفاؤہ لخلقے اللہ کے بندوں کے لئے اللہ کی پہچان کا ذریعہ اس کے بنائے ہوئے امام ہاں ناج البلاغہ کا خطبہ ہے اللہ کی ذات نے ان کو بنایا ہے اسی انداز سے ہے کسی کو میں نے کبھی ظاہراً یہاں عرض کیا تھا موضوع میرا جناب امیر اللہ السلام کی عظمت نہیں ہے میں ایک انڈیا کے شاعر کا ایک کچھ اشار سن رہا تھا آج ہی بڑا خوب آشمی میاں صاحب بڑا اس نے خوب کہا وہ کہتا ہے کہ خاموش رہے تو دین کی پہچان علی ہے خاموش رہے تو دین کی پہچان علی ہے بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے قرآن تو دیتا ہے دعوت ایمان ایمان کا دعوی ہے کہ میری جان علی ہے بڑا خوبصورت سیر تھا اور بڑے نعرے لگے جس محفل میں بھی وہ تھے لیکن میں نے کہا آشمی میاں تر آگے بھی تو چلو ایمان تو کہتا ہے میری جان علی ہے عوضر علی سے بھی پوچھو یا علی آپ کی جان کون ہے علی فرماتے ہیں میری جان کا نام فاطمہ تظہر تو یہ گھرانا حقیقت میں رب کی پہچان کا ذریعہ امیر المومنین نے جو میدان جنگ میں دشمن کے ہاتھ میں تلوار تھما دی دشمن کہتا ہے یا علی یہ سپائیوں والا کام تو نہیں ہے کہ اپنا اصلہ دشمن کو دے دو امیر فرماتے ہیں مدد تید مسئلہ آپ نے سوالی والا ہاتھ آگے بڑھایا اور علی کی سخاوت علی کو اجازت نہیں دیتی کہ کوئی علی کے دروازے سے خالی چلا جائے لہٰذا تو نے میدان میں آکے مجھ سے تلوار ہی مانگ لی تو لے جا اس لیے کہ علی کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہتے ہیں تلوار کی بات بعد میں چلے گی پہلے مجھے اس کا پتہ دت پتل آج اس نے تجھے سکھایا ہے یہ اب امیر المومنین میدان جنگ میں سپاہی کو کہتے ہیں پڑھ لے لا الہ اللہ لا الہ پڑھا کہ جناب امیر نے فرمایا علی کا کام تلوار چلانا اس لیے نہیں ہے کہ دشمن کی گردن کٹ جائے علی تلوار چلاتی اس لیے ہیں کہ دشمن دشمن نہ رہے خدا کا بن جائے اب اس ربائی کو بھی مجھے وضاعت میں نہیں جانا کہ خاموش رہے تو دین کی پہچان علی ہے بڑے معنی خید الفاظ ہے اس میں اس لیے کہ خاموشی میں بھی یہ گھرانا دین کی پہچان کا ذریعہ ہے اور میں یہاں بلکہ ایک فارسی شاعر کے مولانا روم شاید آپ حضرات نے کبھی نام سنا امولا روم کے عنوان سے بھی مولانا روم کے عنوان سے بھی ان کی مسنوی ہے اور اس مسنوی کے چند دفتر کے عنوان سے پہلے دفتر کے آخری حصے میں انہوں نے کوئی چار نظمیں جناب عمی اللہ اللہ علیہ السلام کی عظمت میں کہی ہیں اور ایک نظم جس کے ففٹی ٹو اشار ہیں اس کا عنوان اس نے دیا ہے مولانا روم نے عنوان اس کا یہ ہے اخلاص عمل از علی آموز عمل میں خلوص اگر چاہیے تو جا علی سے سیکھ وجہ اللہ کب بنتے ہیں جب ان کا سارا کچھ اللہ کے لیے ہو اخلاص عمل از علی آموز پھر ان باون اشار میں بعض وقت انسان اس کو سمجھنے کے لیے مسنوی مولانا روم میں اب مسنوی کی ہمارے جوانوں کی کیا پتہ ہمارے یہ علمی سرمایے کیا ہی سلوات پڑھئیے محمد وآل محمد سات جلدوں میں علامہ محمد تکی جعفری نے مسنوی کی شرعہ لکھی ہے شیعہ عالم جو مسلمہ تھے جنہ کی انتیس جلدوں میں ناہج البلاغ کی ادھوری سی شرعہ ہے ابھی پوری نہیں ہوئی اور وفوت ہو گئے انتیس جلدیں ناہج البلاغ کی شرعہ میں ہیں اور انہوں نے کچھ خطبات لکھے ظاہراً ایک سو چونتیس پینتیس خطبات تک انہوں نے شرعہ یا علی مجھے یہ سر تو بتا کہ دشمن کو بغیر تلوار کے قتل کر دینا یہ تو رب کا کام ہے عجب شیر ہے اور میں وضاحت میں نہیں جا سکتا یا علی یہ سر ہو تو بتلا ہو کہ دشمن کو بغیر تلوار کے قتل کرنا یہ اللہ کا کام ہے اللہ جس کو مارتا ہے کسی تلوار سے تو نہیں مارتا اللہ کے ہاتھ میں کوئی تلوار چلا اور انسان مار جائے نہیں مولانے روم کہتے ہیں یہ بغیر تلوار کے کسی کو قتل کر دینا یہ تو اللہ کا کام ہے بتلا یہ تو کیا کر رہے اس سر کو ہمارے لئے واضح کر یعنی حقیقت میں علی کا کوئی کام بھی اللہ کے ازن کے بغیر نہیں تھا اور اس نے عمر ابن عبدعود کو جنگ خدنق میں جب جناب عمی علی علی اسلام عمر کے سینے پہ بیٹھے تھے اور اس نے گستاخی کی اور چہرے پہ تھوک دیا جناب عمی علی 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 فرماتے ہیں تھوک کے میری ماں کو اس نے گالی دی تھی جب علی کی ذات درمیان میں آگئی تو اس کے سینے سے اتر کے ادھر ٹیل نہ شروع کر دیا اخلاص عمل ازلی آموز یہ ہے وجہ اللہ ہم یہ جو کچھ آپ کو کھلا رہے ہیں یہ کھلانا رب کے لیے ہے یعنی اسی ذریعے سے تو رب کی پہچان ہوگی آپ کرز لے کے کھانا پکاتے ہیں کرز لے کے بچوں کو کھلانے کے لیے غزہ آمادہ کرتے ہیں دروازے پہ اگر مسکین فقیر اسیر آجاتا ہے اپنے بچوں سے بڑھ کے تین تین دن کی بھوک برداشت کر کے وہ راہ خدا میں بندہ خدا کو دے دیتے ہیں یہ کون ہے اس کسی کا اس قصیدے کا مرکزی کردار کون جناب حسنین شریفین بیمار ہوتے ہیں جناب پیغمبر اکرم تشریف لاتے ہیں بیٹی حسنین بیمار ہوگئے ان کو شفاہ عطا فرمائے تو ہم روزے رکھیں جناب امیر اس وقت سن رہے تھے یا جناب سیدہ نے جناب امیر کو بتلایا کہ بابا نے نظر کا کہا ہے جناب سیدہ نے کہا ہم نظر کرتے ہیں تین دن روزے رکھیں گے اللہ بچوں کو شفاہ عطا فرمائے کرلو جناب امیر باہر تھے یا جناب امیر سن رہے تھے جناب سیدہ کو پیغمبر اکرم نے کہا بیٹی نظر کالو بی بی نے کہا ہم نظر کرتے ہیں بچوں کو اللہ شفاہ عطا فرمائے ہم تین روزے رکھیں گے جناب امیر اللہ نے جو سنا تو کہا ہم بھی نظر کرتے ہیں ہم بھی تین روزے رکھیں گے جناب فیضہ نے یہ ہے کنیزی جب جناب فیضہ نے سنا کہا اگر ہمارے سردار روزے رکھیں گے تو اپنے سرداروں کی صحتیابی کے لیے ہم بھی روزے رکھیں گے جناب حسنین شریف این جب صحتیاب ہو گئے کہا جہاں ماں باپ اور کنیزیں بھی روزہ رکھے رکھیں گے اب یہاں تھوڑا نظر کی تھی یا نہیں کی تھی بہرحال کہا ہم بھی روزہ رکھیں گے اب یہاں ہو گئے پانچ تن اب پانچ تن نے نظر کر لی ہے روزے کی اب روزہ جو شروع کیا تو اللہ کی ذات نے ادھر تعریف کرنا شروع کر دیں یہاں پانچ تن کی پانچ تعریف اللہ نے اس حصے میں بیان کی ہیں پہلی تعریف اس کی یہ ہے یوفون وہ اللہ کے ساتھ کیوں ہی نظر کو وفا کرتے ہیں دوسری تعریف رب فرماتا ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں تیسری تعریف یہ یا خافون وہ آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں اور چوتھی تعریف یہ انما نت ام لیواج اللہ وہ نہ جزا اور نہ شکریہ کی طلب میں خدا کے لئے وہ کھانا کھلاتے ہیں اب تفسیر کی بحث اگر ہو اور ہم اس تفسیر میں جائیں یہ چوتھی چیز کیا ہے انما نت ام اب یہ کس کا کول ہے ذرا سلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد اگر یہ کہا جائے کہ یہ ان پانچ ہستیوں کا کول ہے تو یہ خود ایک دکھلاوہ بنتا ہے کہ ہم تو اللہ کے لئے کھلاتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں بتلاتے ہیں ذرا غور فرمائے گا اور قرآن مجید کے سعیت کو باس میں زیادہ دقیق تو نہیں کر دی سلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد اِنَّا مَا نُطْعِمُكُمْ لِوَاجِ اللَّهِ ہم کھلاتے ہیں اللہ کے لئے یہ کس نے کہا ہے یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ یہ فرمان جناب سیدہ کا یا جناب امیر اپنے احسان کو عذیت دے کے یا احسان جتلا کے زائے نہ کر اب اگر اللہ کے لئے کھانا کھلایا ہے تو بتلانے کی ضرورت کیا ہے بتلانا تو ریاہ میں آ جاتا ہے اور وہ زائے ہو جاتا ہے یہاں کسی تفسیر میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حسنین شریف این نے یا جناب سیدہ نے یا جناب امیر نے یا ان کی کنیز نے بھی کہا ہو کہ ہم نے کھلایا ہے نہیں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ ان کے دل میں جو بات ہے ان کے کردار کو میں رب ظہر کر رہا ہوں انہوں نے زبان سے نہیں کہا کہ ہم کھلاتے ہیں بلکہ میں رب ان کے زبان حال سے اعلان کر رہا ہوں کہ رب فرماتا ہے انما یتئم کم اللہ وہ کھلاتے ہیں کس لیے اللہ کی رضا کے لیے یہ رب ان کے کول کول ناقل کر رہا آئے نہ کہ انہوں نے خود بیان کیا ہے باس میں نے ذرا مشکل سی چھیڑی ہے سلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد علماء علماء اکرام بھی تشریف لیا ہیں چلیں ابھی اسی کو تھوڑا رکھتا ہوں تاکہ مز آئے گا سلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد دیکھئے وہاں ہے یتئمون التعام علا حبہ مسکین ویتیم واسیرہ وہ کھانا کھلاتے ہیں یہاں غائب کی ضمیر ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں اب ویتئمون التعام علا حبہ مسکین ویتیم واسیرہ انما نتئم کم لوجہ اللہ لا نرید من کم جزا ولا شکورہ ہم رب کے وجہ اللہ کے لئے کھلاتے ہیں اب یہاں اللہ ان کے کول کو ناکل کر رہا ہے نہ کہ ان کا اپنا کول ہے اللہ ان کے دل کی بات یا اللہ لاحیت کو رب بیان کر رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے نہ کسی جزا کی خاطر نہ کسی شکریہ کی خاطر بلکہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے خدا کی خاطر یہ اہل بیت کا کسیدہ اٹھارہ آیتوں میں اب اس کسیدے سے آگے اگر ہم چلیں اگلا مرحلہ کیا ہے عزیزا اگلا مرحلہ یہ ہے ہم انہوں کے کسیدے اس لئے پڑھتے ہیں کہ اپنی کمزور زندگیوں کو اپنی گناہگار زندگیوں کو اپنی خطاؤں سے بھری ہوئی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق گزار کے ان کو بھی باکمال زندگی بنا دیں اگر آپ اس آیت کو اور اس سورہ کو پڑھیں گے مجھے تحجب ہوا میں نے اس نگاہ سے جب دیکھا لفظ فضاء کا مانا ہوتا ہے چاندی اب جب آیت نمبر بائیس کے بعد اس ابرار کی آخرت کی جزاؤں کا تذکرہ ہوا تو دو دفعہ خود اسی سورت میں لفظ فضاء استعمال ہوا ہے یہاں لفظ فضاء ان آیات میں نہیں ہے لیکن دو جگہوں پہ اسی سورہ میں چاندی کے معنی میں یعنی ان کو جو جنت میں برطن ملیں گے وہ سونے اور چاندی کے ملیں گے میں کہتا ہوں کہ ان ہمیں سے کسی کا نام بھی نہیں لیا لیکن ظاہری معنی اور ہی صحیح لیکن وہاں لفظ فضاء اس آیت میں دو دفعہ آگیا اللہ فرماتا ہے اگر ان کا کوئی غلام یا کنیز بن جائے میں کریم اللہ ایک تو آیتوں کے نزول میں اس کو بھی شریک کر دوں گا اور کسی نہ کسی انداز سے اس کا ظاہری نام بھی بیان کر دوں گا اب اللہ کی ذات کا جو وعدہ ہے جو ان کے قریب ہو جائے ان کی زندگی سمر جاتی ہے البتہ جناب سیدہ کی کنیز کا ایک بہت بڑا دعوی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کی کنیز جناب فیضہ کا قرآن پہ کتنا عبور تھا عزیز ان اس حوالے سے اور بلخصوص میری بہنیں بیٹیاں اگر اس پر غور کریں کہ جناب فیضہ کا سب سے بڑا کمال کیا تھا اس کنیزی کی بعد جو بھی زندگی گزاری ہر بات قرآن کی آیت سے ظاہر کی اور بیان کی یعنی اتنا قرآن پہ عبور تھا جناب فیضہ کو تو کم از کم ہماری خواتین چونکہ جناب فیضہ کے حوالے سے مردوں کے لئے ایسے تو نہیں ہے کہ یہ ممنوع ہے مردوں کے لئے بھی اس انداز سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے کہ پھر قرآن کی تلاوت اب یہاں مجھے ایک جملہ یاد آرہ ہے اس کو بیان کر دوں مانا ہی کر دوں نحج البلاغہ کے خطبہ نمبر ایک سو اکانوے میں جناب امیر المؤمنین متقیوں کی تاریخ بیان کرتے ہیں متقی جب رات ڈھلتی ہے تو اپنے قدموں پر کھڑے ہو جا کے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں جز قرآن کے پڑھتے ہیں جب کسی ایسی آیت پر گزرتے ہیں جہاں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو جنت کی شوق سے اس آیت کو یوں سمجھتے ہیں جیسے شولوں کی اور جہنم میں جلنے والوں کی آہو پکار کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں خطبہ نمبر ایک سوئی یعنی مومن کا متقی کا قرآن پڑھنے کا انداز یہ ہوتا ہے سلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد اور جب قرآن کی یوں تلاوت ہوگی تو پھر ان کی سیرت کو دیکھ کے یکیناً جوانوں کے کچھا بلا مجمع ہے i hope that all of you read that message of آیت اللہ العظمہ آغی سستانی because it is in a very good translation on his website on نجف dot org or some other websites of آیت اللہ العظمہ آغی سستانی one month ago he wrote eight point letter to youth if you haven't read i will this night that go home and read this letter this is about one month before and if you don't know i will definitely know and he will tell you that in these in this letter in these eight points first point is how your belief must be strong and in the fifth point he said i advise you youth that you must look to three important book of Islam first is book of Allah this is a Quran second one is Najal Blaha third one is Sahif Sajjadiyah then he described in detail about Quran اور Quran کے بارے میں آگئی سیستانی حرماتے ہیں قرآن کو آپ دیکھئے تو قرآن گزشتوں کے واقعات دکھا کے آپ کو ہدایت کرتا ہے اس point کو دیکھئے اور قرآن مجید کے قصوں کو اس نگاہ سے دیکھئے جس نگاہ سے آیت اللہ العظم آگئی سیستانی جوانوں کو دکھانا چاہتے کہ قرآن مجید نے گزشتہ قصوں کو کسے کے لئے بیان نہیں کیا بلکہ practically جو چیزیں ہو چکی ہیں ان کو دکھایا ہے اور ایک جوان کون سا محول کون سی مشکلات محول اور مشکلات جس کو خدا سے دور نہ کریں اس کو یوسف کہتے ہیں اور پھر اصحاب کاف پروردگار کو اصحاب کاف اتنے پسند تھے کہ ان کی کتے کو بھی ذکر کر دیا اور کیا تھے چند تھے پروردگار یہ تعداد تجھے نہیں مالوں بات ہماری بکھر گئی سلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پڑھ لیجئے گا سورہ یوسف اور سورہ کاف جوانوں کے لئے یہی آج اگر کچھ بھی نہیں سمجھ سکے میں یہی دو میسیج چھوڑ جاؤں تو میں سمجھ ہوں کہ میری تقریر بہرحال کافی ہے جوانوں کے لئے سورہ یوسف ہمارے استاد محترم آگئے محسن قراطی نے اس میں سیکڑوں پوائنٹ نکالے ہیں اور عزیزان قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ہماری فیملی لائف کے لئے نازل ہوا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے ورڈز کو سورہ نساء کو دیکھئے سورہ مائدہ کو دیکھئے سورہ تحریم کو دیکھئے نہیں واقت درہ ورنہ سورہ تحریم کے چند پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہے ہیں بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے قرآن مجید نے خاندان کے لئے کیا کیا اور ہم اپنے خاندان کے لئے قرآن زندگی کتنی بار دہرائی ہے پڑی ہے کیا فیملی سسٹم کے لئے قرآن کی کوئی آرڈرز ہیں یا نہیں یہ واقعات اور ان میں سے ایک جناب سیدہ پڑھ اٹھاؤں جناب سیدہ کے حوالے سے خواتین مائے بہن بیٹیاں جس محول میں ہم رہ رہے ہیں پڑھ یہ جتنا جی پڑ چاہے پڑیے ہائی لیول کے کورسز پہ جائیے لیکن اپنے آپ کو خدا سہائی مت سمجھئے جتنا جائیے لیکن ایک چیز آپ کے ذہن میں ہو وہ مالک ہے جہاں تک کی وہ اجازت دیتا ہے وہاں تک جائیں گے اور پھر قرآن کی قصوں کو پڑھ پڑھ پہلا قرآن سے پوچھئے اللہ کی کتاب بیٹی کو کس روپ میں پیش کیا ہے بیٹی کا کون سا روپ قرآن میں پیش ہوا ہے ایڈوکیٹڈ لوگ آپ ذرا سنگ کیجئے ایک لحاظے کے لیے اور سلوات پڑھ لیجے محمد و آل محمد پہ میرا ٹائم جو وہ فنش ہوگا سیون فورٹی فائیو میں نے ٹین ٹویل منٹ بیفور سٹارٹ کیا ہے تو میں وہ ایکسٹر لے سکتا ہوں یعنی اگر آپ اس پہ دیکھیں کہ آپ نے ٹیکس پہ تو ٹیکس میں میرا ٹائم فنش ہوتا ہے سیون فورٹی فائیو تو اب ہر ٹائم بچتا سلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد خاتون عورت وومن جب اس دنیا میں آتی ہے تو اس کا پہلا روپ بیٹی رب نے شویب کی بیٹیوں میں دو چیزیں دکھائیں کہ بیٹی کو اگر مجبوری ہو تو وہ کام کر سکتی ہے بیڑ بکریاں بھی چرا سکتی ہے ان کو پانی پلا سکتی ہے باپ کو بھی گزا کھلا سکتی ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے لیکن انہی دو بیٹیوں کو بھیڑ بکریاں چرانے والی شویب نبی کی بیٹیوں کو موسیٰ کی زوجہ کو جب وہاں چلتے ہوگا دکھاتے ہے تو دو روپ اس بیٹی کے حیاء کے دکھائے کہا بیٹی ہی صحی لیکن اپنی بیڑے چراتے ہوئے بھی اس مجمع میں مکس ہونے سے بچی رہی پا بیڑوں کو بھی روک کے دور بیٹھی رہی آپ پلا لو چلے جاؤ ہم اپنا کام تب کریں گے یہ ایک روپ اور پھر کس تفصیلی جنابے موسی کو بھی وہ بھی تو پانی پلا رہے تھے مرد ان پہ ہم نہ آیا ان سے پوچھا بدبخت تو یہ دو عورتیں بیٹھی ہیں آپ کو حیاء نہیں آتی کہ ان کو دور روکا ہوا ہے اور پھر خود جناب موسی نے آگے بڑھ کے ان کے حیوانوں کو بیٹ بکریوں کو پانی پلایا جلدی سے جو چلی گئی گھر باپ نے پھر پوچھ لیا بیٹیاں آج جلدی آگئیں بتلایا کہ سا وہ ایک تھا اور اس کے لئے عجیب تعریف کی ہے ان دو بیٹیوں نے اللہ والے کی وہ تھا قوی امین بڑا طاقتور تھا اور بڑا امین تھا اب نہیں وقت میرے پاس طاقت کیسے پہچانی چونکہ وہ دول جو دس دس مرد کھینچ رہے تھے اکیلا موسی کھینچ رہا تھا اور یہ بیٹیاں ان کا ایمانداری کو کیسے آپ نے دیکھا ہے کہا بابا بات کرنے بھی ضروری الفاظ سے زیادہ ایک لفظ بھی ہمارے ساتھ استعمال نہیں کیا بابا نے کہا جاؤ اس کو بلا لیا ہم فرماتا ہے آؤ بھیڑ چرانے والی شعیب کی بیٹیاں موسی کو جب بلانے آئیں تو مجھ رب کو کتنا پسند آیا تمشی الست یائن پورے قرآن میں لفظ ہیاء ایک دفعہ استعمال ہوا ہے اور رب کہتا جاؤ پوچھو شعیب کی بیٹی ہیاء کی رفتار چلتے ہوئے بتلا رہی تھی بھیڑیں چرانا اپنی بات ہے مردوں سے دور رہنا اپنی بات ہے باب کو غزہ اور کھانا مہیا کرنا اپنی بات ہے لیکن عورت کے زیور کا نام ہے ہیاء جس کے چال میں ہیاء کی تاریح روح کرے وہ ہے بیٹی کا روح وہ ہے بیٹی کا روح اب اب مجھے گفتگو کرنے میں بڑا سرور آ رہا ہے اس لیے علماء کرام میں سے کم ہمارے خطبہ چار جنہوں کو میں پہچانتا ہوں شاید کہ اور بھی ہوں تو تشریف فرما ہیں دوسرا روپ کون سا عورت کا وہ ہے جب اس کے ماں باپ کی گود میں کوئی اور اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ بہن بن جاتی ہے رب کریم نے جناب موسیٰ کی بہن کا تذکرہ کیا اب کہہ سکتی تھی دیکھئے قرآن کے الفاظ جب ہیں جناب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن کو کہا کہنے والی ماں ہی تو تھی کریم اللہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اس نے اپنی بیٹی کو کہا رب حرماتے میں بہن کا روپ بھی تو قرآن میں دکھا دوں موسیٰ کی اب دوسرا روپ دوسرا روپ کیا ہے عورت کا زوجہ اب وقت نہیں ہے عورت حصیل میں جانے کا دو ایک زوجہ ہے جو جناب ابراہیم کی اس کے ذریعے سے کعبہ کی بنیاد بنی اللہ والے پر کتنا اعتماد نہیں کہا یہ بیابان اور یہاں چھوڑ کیوں کہا جیسے تیرا حکم اور پھر ایک زوجہ وہی زہرہ مرضیہ کی ماں جس کا احسان مصطفیٰ جیسے محبوب پھر رب جت لا کے کہتا ہے یہاں ہمارے محول میں اور یوکے میں میں جو دیکھ رہا ہوں سب سے زیادہ فیملیوں میں جھگڑے کس پہ ہوتے ہیں یہ آپ کا پیسہ اور یہ میرا پیسہ میں یہ کماتی ہوں اور آپ یہ کماتے ہو میں دیکھیں میرا یہ اکاؤنٹ اور آپ کا وہ اکاؤنٹ یہ بینیفٹ کہاں چائیں گے اور چائل بینیفٹ کس کیسے میں جائے گا یہ اکاؤنٹ وں کے حساب تقسیم ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں پھر مت کہو کہ یہ جناب زہرہ جناب زہرہ کا کردار وہ ہے جو جناب خدیجہ کے روپ میں اور ایک زوجہ کے روپ میں رب نے بیان کر دیا میرا محبوب ہم نے تجھے تنگ دست پایا ہم نے خدیجہ تجھے عطا کی جس کے مال کی فراوانی کا شہرہ تھا اور جناب خدیجہ تب تیرے گھر میں آتی ہے کہتی میں تیری کنیز میرا مال تیرا مال ہے اس لیے کہ میں نے تجھے خامند بنا لیا میں نے تجھے نبی سمجھ لیا اور آخری روپ ماں اب ماں کا کیا کیا قصہ بیان کرو موسیٰ کی ماں عیسیٰ کی ماں مریم کی ماں اسماعیل کی ماں یہ ماں کا ایک قصہ میں اس کو بیٹھا دیکھ رہا تھا عجب رب نے طریقہ اپنایا موسیٰ کی ماں دریا کے کنارے وہاں ماں کا اپنے موسیٰ سے پیار دکھایا اسماعیل کی ماں اس سہرا میں جہاں پانی کا نشانی نہیں ہے وہاں بھی ماں کا کردار دکھایا ماں دریا کے کنارے ہو تو بھی ماں ماں خوش کی اور بیابان میں اور پیاسی ہو تو بھی ماں اس کی ساری سوچ بیٹا ساری سوچ اولاد کب تک سوچ جب تک ہے یہ ہے ماں شاید اس لئے جنابے پیغمبر اکرم نے بھی جو سب سے بڑی عظمت بیان کی اور آج تک لوگ سمجھ نہیں کی کوشش کر رہے ہیں فاطمہ فاطمہ باپ کی بھی ماں ہے یہ ماں کا مقام نہیں ہے وقت کہ میں اس حدیث کی تفصیل میں جاؤں فاطمہ باپ کی بھی ماں ہے یعنی یہاں اس میں ماں کی عظمت بیان ہو رہی ہے عزیزان اور جوانوں یہاں اس محول میں ماں کو مت بھول نا اس لئے کہ موسیٰ جیسا کلیم اللہ رب کو کہتا ہے پروردگار دو حد قسم کی روایات ہیں کہ جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار مجھے اپنا محبوب دکھا بعض میں نے بزرگ علامہ سے سنیا فرماتے ہیں نہیں حدیث یوں نہیں فرمایا پروردگار جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا وہ مجھے دکھا جناب موسیٰ کو کلیم کو حکم ہوتا ہے اللہ کا کلیم جا وہاں وہاں ایک کھنڈرات میں ٹوٹے پھوٹے مکان میں میرا محبوب بیٹھا ہے یا تیرا جنت کا ہمسایہ بیٹھا ہے جناب موسیٰ جو گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھنڈرات میں دیکھا ایک جوان تو اس نے اشارہ کیا موسیٰ نے کان قریب کیا جناب موسیٰ کے سامنے اس جوان نے کان قریب کیا ماں نے کچھ کہا وہ مسکرہ پڑا جناب موسیٰ پوچھتے ہیں جوان مجھے یہ کسہ بتلا یہ بڑیہ کون ہے یہ کہتی کیا ہے تو مسکرات کیوں ہے کہا یہ میری ماں ہے ایک عجیب دعا کرتی ہے ماں جو ہوئی ماں کی نرالی نرالی دعائیں ہوتی ہیں ماں دعا کیا کرتی ہے موسیٰ پوچھتے ہیں تو کہتا ہے بندہ خدا میں جب اس کو خوش کر دیتا ہوں کہتی ہے اللہ تجھے موسیٰ کے ساتھ شمار کرے اللہ تجھے موسیٰ کا دوست بنائے میں مسکرات موسیٰ کہاں میں دیہاتی کہاں میں گناہگار کہاں سینے سے لگا کے موسیٰ کلی ملہ اس کو کہتے ہیں تیری ماں کی دعا قبول ہوئی موسیٰ تیرے پاس آگیا یہ روپ ہیں ایک ناخری جملہ بس صاحب سے پہلے ایک جملہ ماؤں کو بھی کہہ دوں ماں کے لئے اگر میں اس محفل مجلس میں پوچھ ماؤں کے لئے بہترین صدقہ کیا ہے میری مائیں بہنیں جن کے اولاد ہیں ایک لحاظ کے لئے آپ سوچ لیجئے اگر آپ سے یہاں پوچھا جائے کہ ماں کے لئے بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے مجھے پھر اللہ اقبال کے اشعار ہی نمونے کے طور پر پیش کرنے کافی ہیں بطولی باش و پن ہانش و آزین زمان کہ دردامن شبیری بگیری ماں کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی گود میں شبیر جیسے بیٹے پر ورش کر لے کہاں خمینی کے ماں یہ ہیں وہ مائیں جن کا صدق جاری اس وقت بھی دنیا میں جاری ساری ہے بس آج کی شب کس حوال سے جناب سیدہ کا غم پیش کروں بیٹی کے حوالے سے بھائی بھی تھے جناب سیدہ کی ایسے نہیں کہ بہن نہیں تھی ہمارے ہاں یہ کم بیان کیا جاتا ہے قاسم جیسے بھائی جناب سیدہ کے پیغمبر اکرم کی زندگی میں رہلت ہو گئی زوجہ کے روپ میں یا ماں کے روپ میں عزیز و ماں کو دس بیٹے ہو نا اور ایک بیٹی ہو ماں کو جتنا بیٹی سے پیار ہوتا ہے اپنے بہنوں کا خیال رکھنا میں نے بعض جگوں پہ یہ دیکھا جب ساڑھے چار سال کی زہرہ مرضیہ تھی اور خدیجت رہلت ہم زہرہ خدیت خدیج بیٹی بیٹی اپنے بابا کو کہنا مجھے اپنے پرانے عبا میں کفن پہنا دے گا یہ ایک وسیعت کی اپنی بیٹی کو بیٹی اس لیے کہ میری دولت میں رہا کچھ نہیں کہیں جناب پیغمبر کو کفن کے لیے کپڑا نہ ملے تو میرا شوہر گھبرا نہ جائے بیٹی اپنے بابا کو کہنا ماں وسیعت کر گئی تھی اپنے پرانے کا مابا میں مجھے کفن پہنا دینا اور جب جانب سیدہ کو وسیعت کر لی اب جناب خدیجت القبرانے جناب پہنبر اکرم کو بلایا یا رسول اللہ اگر زندگی میں مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو میں خدیجہ معافی مانگتی ہوں یا رسول اللہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کرتے رہنا اور یا رسول اللہ میرے ایک وسیعت ہے جب وسیعت کا نام آیا پاک بغمبر تڑب کے کہتے ہیں خدیجہ بطلا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں جناب زہرہ کو قریب بلا کے اپنی گود میں بٹھا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ زہرہ میری ایک لوتی بیٹی ہے یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی رونے نہ پائے بس عزیزو میں اس جملہ ذہن میں تھا کہ میں یہ پڑھوں گا اور مجھ سے پہلے مرسیہ والے دوست نے اسی کو لیا کہ اے جناب سیدہ اے جناب خدیجہ تلکبرہ آپ تو وسیعت کر رہی تھیں یا رسول اللہ میری بیٹی میرے بعد رونے نہ پائے یا رسول اللہ اب یہ کس کے الفاظ ہیں بابا کو رات بھی روتی تھی اور دن کو بھی روتی تھی پر روتے روتے کہتی تھی بابا بابا تیرے بعد یہ زندگی اندھیری ہو گئی بابا لیکن ظلم کی انتہا مسلمانوں نے کہا زہرہ یا رات کو رویا کرو یا دن کو رویا کرو ہمارے آرام میں خلل آتا ہے میرے استاد مرحوم پڑا کرتے تھے کیا سیدہ زور سے روتی تھی نہیں عزیزہ جب سیدہ روتی تھی تو قبر رسول کانپتی ہوگی اور جب قبر رسول کانپتی ہوگی تو یقینا مدینہ کا ذرہ ذرہ کانپتا ہوگا اس لیے جس کے نرونے کی وسیعت خدیجہ کر رہی تھی وہ کس بیتہ بی سے رو رہی تھی نربی بی ایک دفعہ رونے کا جو مقصد تھا اسی کو بیان کرنے کے لیے مسجد نبی میں آگئی پس ختم کر رہاں مسائب شہادت نہیں پڑ سکتا زیادہ جناب سیدہ مسجد میں جب آئیں آنے کا منظر عجیب تھا ادھر ادھر کنیزیں تھیں مسجد میں کنات لگی ہوئی تھی بی بی کے سر پہ چادر تھی بڑے آرام آرام سے رسول کی رفتار سے چلتی ہوئی آئی لیکن جب مسجد میں آئی نا یہ تاریخ کا حصہ پڑھ کے عزیزو میرے لیے بھی دعا کرنا جب یہ حصہ پڑھا تو میں کافی دیر تک روتا رہا اور یہاں دعا کر لو نا کوئی شریف زادی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اب بی بی کو مجبور ہوکے مسجد میں فدق مانگنا پڑا ہاں اب تاریخ کے جس لاؤس نے مجھے رولایا ہے بی بی نے کچھ کہنے سے پہلے رونا شروع کیا ہاں اب روتے روتے بی بی کی ہچکیاں بند گئیں اور جو شریف صحابہ تھے وہ بھی رو پڑے اب دیل تک گریہ ہوتا رہا اور اب جب بی بی چپ ہوئی اور بی بی نے خطبہ بیان کیا اور بی بی کو مدینے کی مسجد سے کچھ نہ ملا اب جب گئی تھی تو چپ کر کے گئی لیکن عزیزو ختم کر رہا ہوں جب پلٹ کے آئی تو روتے ہوئے آ رہی تھی میں نے بڑا تلاش کیا جب ماں رو رہی ہو تو چپ کون کراتا ہے جب زوجہ رو رہی ہو تو شوہر چپ کیسے کراتا ہے میرا دل یہی کہتا ہے شریف زادیوں کے اللہ وہ موقع نہ لے آئے کہ رو رہی ہو میں نے دیکھا جب ماں رو رہی ہو تو چھوٹے بچے آپ کے گود میں آکے بیٹھ جاتے ہیں پہلے ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں پھر آسوں کو ساہ کرتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کیوں روتی ہے اور جب رونا چپ نہ ہو تو بچے رونا شروع کر دیتے ہیں اب میں کہتا ہے خدیج آپ نے تو کہا تھا یا رسول اللہ میری زہرہ رونے نہ پائے مگر جب مسید سے پھلٹ کے آئی تو اب زہرہ بھی رو رہی ہے حسن محس تبا بھی رو رہے ہیں شہید کربلا بھی رو رہے ہیں میرا دل یہی کہتا ہے زہنب نے گلے میں بازو ڈالے ہوں گے اور کہاو گا نہ رو ماں نہ رو تجھے فدق نہ ملا تو کیا ہوا نہ رو کہاو گا زہنب میں اپنے فدق کو نہیں رو رہی میں جس دربار میں گئی تھی وہاں میرے سر پہ چادر تھی زہنب مجھے وہ منظر نظر آ رہا ہے جب تو جائے گی کھل پچھتر دن ذہی زہرہ بابا کے بعد بیٹی اور ماں کی کیا گفتگو ہوگی یہ شریف ماں ہی سمجھ سکتی ہے اور اگر اب تک نہیں سمجھا سکا تو ذرا دیکھ کے جا کے دیکھ لیجئے گا شریف بیٹیاں ماں کی گردن میں بازو ڈال کے پیشانی چوم کے تسلیاں دیتی ہیں ہاں بی بی زہنب تجھے تسلیاں دے رہی ہے لیکن میں کہوں بی بی آج زہنب آپ کو تسلیاں دے رہی ہے مر یہاں زہنب کبرا کی عمر چار سڑے چار سال ہے بی بی جب زہنب روئے گی تو اسے کون تسلیاں دے گا مجھے کہیں تاریخ میں نہیں ملا پس دل یہ کہتا ہے اب زہنب پہلے تو رو نہیں سکتی تھی اس لیے کہ معلوم تھا چپ کرانے والا جو کوئی نہیں اور کبھی زندان شام میں روتی ہوگی تو ساڑھے چار سال کی سکینہ گیتی ہوگی نرو تجھے چپ کرانے والا کون رہ گیا ہے جس پہ تجھے فخر تھا وہ تو فراد کے کنارے سو گیا بھوپی نرو بھوپی نرو فلا لعنت اللہ الٰل کوم الظالمین وَسَيْعِلَمُ اللَّذینَ ذَلَمُ وَيَّمُنْ كَلَبِينَ كَلِبُونَ مَاتَ مِ حُسَنِ مَاتَ مِ حُسَنِ مَاتَ مِ حُسَنِ سینے میں لیے رنج و علم کربو بلا کا یا فاطمہ زہرہ بابا سے ملنے کو چلی ام ابیہا یا فاطمہ زہرہ آنکھوں سے لہوں بہتا ہے پہلو ہے چکستہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ امت نے بہت آپ کو تر پایا ہے بی بی ہر حق کے لیے آپ کو تر سایا ہے بی بی خاصب نے جو دربار میں بلوایا ہے بی بی اس دخ سے لرزنے لگا خود ارش خدا کا یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ شبیر کی دنیا میں ولادت سے بھی پہلے کہتی تھی یہ زہرہ کہ بہت سہتی ہوں صدمے بچہ یہ میرا کوک میں بیچین بہت ہے بچہ میرا کہتا ہے کہ اممہ میں ہوں پیاسا یا فاطمہ زہرہ آہ یا فاطمہ زہرہ آہ یا فاطمہ زہرہ آہ یا فاطمہ زہرہ سینے میں عزل سے ہی میرے کربو بلا ہے چاہتے ہوئے زہرہ آہ نے یہ دنیا سے کہاں ہے کیا شام میں ہونا ہے یہ سب مجھ کو پتا ہے تپتے ہوئے سہرہ میں شبیر کا لاشا مجھ کو پتا ہے یا فاطمہ زہرہ آہ یا فاطمہ زہرہ آہ یا فاطمہ زہرہ آہ یا فاطمہ زہرہ آہ غم کر وہ بلا کا ہے لیے یہ دل مزتر آتا ہے تصور میں میرے شام کا منظر اللہ رکھے زینبو کل سوم کا پردہ یہ کام رہا صدیوں سے بس اہلِ ازا کا پیاسوں کے لیے بیٹا رہا عشقوں کا دریاء شبیر کا پرسا دیا زہارہ کو ہمیشہ شبیر کو دو مادرے شبیر کا پرسا یا فاطمہ زہرہ آہ یا فاطمہ زہرہ آہ یا فاطمہ زہرہ ماؤں سے ازاداروں کی زہرہ نے کہا ہے آشور کے مقصد کا بھرم تم نے رکھا ہے بچوں کو ازاداری پر قربان کیا ہے میں شر میں چکاؤں گی میں کرزا یہ تمہارا یا فاطمہ زہرہ آہ یا فاطمہ زہرہ آہ یا فاطمہ زہرہ آہ یا فاطمہ زہرہ آہ یا فاطمہ زہرہ 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 زیارتیں فاطمان زہر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 السلام علیک ایتو المظلوم الممنوع حقها اللہم صل على أمتك وابنت نبیك وزوجتي وسیء نبیك سلا تنزل فها فوق زلف عبادك المكرمین من اہل السماوات والارضين السلام علیکی یا ممتہنه امتہنك اللذی خلقتی وفوجدکی لما امتہنك صابر انا لکی مصدق صابر على ما اتا به عبوکی ووسیه سلوات اللہ علیهما وآلہ 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 وآ امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك وكنت لما امتحنك به صابر ونحن لکی اولیاء مصدقون ولكل ما اطا به ابوك صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآتی به وسیعہ علیہ السلام مسلمون ونحن نساء لکا اللہم اذ کنا مصدقین لهم ان تلحقنا بتصديقنا بدرجة عالیہ لنبشر انفسنا بأننا قد ظهرنا بولایتهم علیہ السلام السلام عليکا يا ابا عبداللہ سلام عليکا يا ابن رسول اللہ السلام عليکا يا ابن امیر المؤمن وابن سید الوسیعین السلام عليکا يا ابن فاطمت الزہراء سیدت النساء العالمین السلام عليکم جمعا ورحمت اللہ وبرکاتو السلام عليکا يا غریب الغرباء السلام عليکا يا معین الضعفاء والفقراء السلام عليکا يا شمت الشموس ويا انیس النفوس ایوها المدفون بأرض توس السلام علیکہ یا مغیث شیعت و الزواری فی یوم الجزا الرعب بالقدر والقضاء روحی وجسمی لکل فدا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا موظر الایمان السلام علیکہ یا امام و امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجك وصحن اللہ تعالی مخرجك وظہورك وجعل اللہ من انصارك وعوانك ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سل على محمد وآل وخامد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کال حجت ابن الحسان سلواتکا علیہی وعلا آبائی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناسرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضك توعا و تمتعہو فيها طويلا اللہم سل على محمد وآل ومحمد إلى رواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات السباب الفاتحة